باتور بے سلیمان بے سے کہتا ہے جناب ہم نے تمام تاجروں سے کہا ہے کہ بازار واپس لے لے اور ہماری ماتحقی میں تجارت کرنے کے لئے واپس لوٹ آئے سلیمان جواباً کہتا ہے اچھا ہو گیا باتور صاحب باتور بے کہتا ہے مگر کچھ لوگ یقیناً مکمل طور پر گریگور کے ماتحق ہوں گے اگر گریگور کو اطلاع پہنچا دی کہ ہم اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں تو تو کیا ہوگا بتائیے نہ اینا زہاب بتائیے نہ سلیمان بے سلیمان بے کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باتور صاحب حیثیاتی تطاویر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ حرکت کرنا بہتر ہوگا تاجروں کو تکلیف دیے بغیر تاقب جاری رکھیں گے کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں علم ہو باتور بے کہتا ہے جو حکم جناب پھر باتور بے وہاں سے چلے جاتے ہیں ایک سپائی اندر آتے ہیں وہ کہتا ہے جناب سلیمان کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے اتنے میں وہاں پر فلورا آ جاتی ہے یہ دیکھ کر سلیمان حیران ہو جاتے ہیں فلورا تم یہاں کیا کر رہی ہو یہ رات کا وقت ہے یہ سورباری تجراتی سرائے ہے تم یہاں کیسے پہنچی ہو یہاں کیا کر رہی ہو فلورا وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں فلورا اس پر جوابا کہتی ہے میرے پاس جانے کے لئے اور کوئی جگہ نہیں ہے سلیمان بے ان کی خدمہ مربیہ بھی ان کے ساتھ تھی اس کے بعد سروج نکل آتا ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے ہمیں جرگے والے خیمے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر التجان خاتون کہہ رہی تھی گوکتار صاحب یاگو خاندان کے بہدر سرداران اور ہماری جرگے میں آنے والے ترک قبائل کے لوگوں کو خوشاندید کہتی ہوں آ کر ہمیں شرف بخشا سب سرداران ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیتی رہے التجان خاتون پھر ایک سردار کہتا ہے آپ کے اور تمام ترک قبائل کے حمایت یافتہ اسوف اینال کے بیٹے ابراہیم اینال کے حضور آ کر بیٹے تو شرف ہمارے لئے ہے اس بر اینال میں کہتا ہے قرائے عرض پر تمام ترک قبائل کے حمایت یافتہ میرے بائی سلطان تغرل حضرت ہے آپ اور تمہیں ان کے اس مبارک راستے کے سپائی ہے اجازت ہے التجان خاتون ہاں التجان خاتون کہتی ہے بولی اینال صاحب کیا بات ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بول سکتے ہیں جرگے میں جی بولیے کیا بات ہے اینال بے کہتا ہے سلجوکیوں کے آغاز کی طرف نظر ڈالیے تو آپ اور سلجوکی سلطنت کو پروان چڑھانے والے تمام بہادر ترک سداران نظر آتے ہیں لیکن جب آج کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف جکڑ لیتی ہے بہت صف تکلیف جکڑ لیتی ہے آپ سب لوگ سلطنت کی سرزمینوں اور اپنی لوگوں سے دور را کر گزر بسر کر رہے ہیں میں جو چاہتا ہوں شہنشاہ سلطان ستغرل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اور وطن آخرت میں بھی جدہ نہ ہو اس پر ایک سرداد جواباً کہتا ہے اس جرگے میں ہم سلطان تغرل کے متعلق غیر جاند درانہ شرکت کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں اینال صاحب اینال صاحب بھی جواباً کہتا ہے جانتا ہوں میں سردار بائی جان سلطان تغرل کے متعلق ہونے سے آپ ڈر گئے ہیں میں جانتا ہوں لیکن پریشان نہ ہو اللہ تعالی نے جب تک یہ جان اس جرسم سے نہیں نکالی تو آپ کی حفاظت میری زمداری ہے اس پر تمام سرداران خوش ہو جاتے ہیں اور التجان خاتون بہت حیرت میں پڑ جاتی ہیں ادھر ہم الفرسلان صاحبوں کی سپائیوں کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں جا رہے تھے شاہد وہ جرگے کی طرف جا رہے تھے دوسری طرف ہم ارسلاق بساسریوں کی سپائیوں کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں کڑے تھے اور گات لگانے کے لئے تیار تھے الپرسلان صاحب ان کی سپائی مزید آگے بڑھتے ہوئے جرگے والے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو امیر بساسری ان کو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا جرزخم کا نشان تو پر چھوڑوں گا کافی زیادہ گہرا ہوگا الپرسلان اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رہ کیے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام گرگور کہتا ہے میری طرف دیکھو آسلان اسوف تمہاری بیٹی کو نہیں لیکن تمہیں بغیر سوچے سمجھے مار سکتا ہوں اب میرے راستے سے ہٹ جاؤ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں ادھر الپرسلان صاحب فرماتے ہیں ان کے خلاف تلوار اٹھانے والے چائے بساسری ہو اہنال بے کہتا ہے وجہ آپ ہی تھے آل پرسلان صاحب بھائی جان چاگری صاحب کے ساتھ چوکیا اس کے بعد اسے تلاش کرنا اور اس کا بیرہمانہ قتل کرنا ہم سب پر فرست تھا لیکن جب تم نے کہا میں نے اسے قتل کر دیا اور اپنے والد کا بدلہ لے لیا تو ہم نے اس کا پیچا چھوڑ دیا اب مجھ پر بغز کی وجہ سے بساسری کے ساتھ تاون کرنے کا الزام لگانے والے تمہاں تمہاری وجہ سے بساسری نے کیا کر دیا دیکھو الپرسلان الپرسلان صاحب کہتے ہیں خوش قسمتی سے بچ آنے والے ترکوانوں میں سے گوکتار صاحب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اہنال بے کہتا ہے معاملے کی تجدید کریں گے وہ اور یہ مسئلہ حال کریں گے انشاءاللہ فکر نہ کرے سلطان امن میں ابو کے تمام قبیلوں کو آپ کی حکومت میں لاؤں گا الپرسلان صاحب فرماتے ہیں آپ نے کہا تھا اہنال کہ میرا حکم چلے گا آپ انہیں سلطان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ میں لانے کے لئے بلا رہے ہیں اتنے میں وہاں پر حجی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے سلطان ایوار صاحب آپ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں اہم بات ہے پھر ایوار سپائی اندر آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے سلطان امن الپرسلان صاحب نے ہمیں بساسری کا پیچھا کرنے اور نشانہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہمیں ان کا ٹکانہ مل گیا سلطان اہنال بے کہتا ہے یہ شیطان کہاں چھپا ہے ایوار سپائی کہتا ہے اینی کے قریب ہے بگ رایان میں ایک چوٹے سے سرائے میں وہ اور اس کی آدمی تاجروں کے بیس میں ہے ظاہر ہے وہ رات وہیں گزاریں گے پھر الپرسلان صاحب کی اس بات کو یاد کرتے ہیں جب اس نے کہا تھا جب اسے ڈون لو تو خود کو ظاہر کر کرنا ایک لمحے کے لئے بھی ان سے نظریں مت ہٹانا اہوار تم جلد آجر خبر پہنچانے رہے محل میں آوگے تمہیں یہ خبر سلطان کے پہنچانی ہے تاکہ اینال صاحب بھی سن لے الفاغوت کہتا ہے آپ کے آنے کا علم ہونے کے باوجود بھی کیا وہ وہاں آئیں گے الپرسلان صاحب نے فرمایا تھا اگر ہم توڑا وقت دیں گے تو وہ یقیناً مجھ سے پہلے ملیں گے صرف بساسی کا شکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں دونوں کو مل کر پکڑنا ہے تاکہ ہم سب کو ظاہر کر سکے اور سلطان کے سامنے ثابت کر سکے فریبے کا منظر ختم ہو جاتا ہے تو الپرسلان صاحب فرماتے ہیں میرے سلطان اگر ہم دن کے وقت حملہ کریں گے تو چاروں طرف افرہ تفریح مت جائے گی اجازت دے تاکہ میں اپنی تیاری مکمل کروں اور رات کو سوتے وقت شیطان کو دبوچ لوں آخر کار بساسی کو اس کے بل سے باہر لانا میری ذمہ داری ہے اور کسی کی نہیں اگر آپ اجازت دے تو میں عدی رات تک سپائیوں کے ساتھ محل میں رہوں گا پھر الپرسلان صاحب اور ایواز سپائی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں